آئیے ازرائی سامین آپ کی زحمت تمام ہو گئی میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے سیاست کے امام تاجدار سیاست جنب آس محمد صاحب سے درخواست بزار ہیں تشریف لائیں اور اپنے قیمتی باتوں سے ہم سامین کو مستفیز فرمائیں اس شیر کے ساتھ ان کا استعقبال ہے علاج پیاس کا اچھا ماشاءاللہ زفر اقبال بھائی نے سو روپے دیئے ہیں اللہ ان کے دینے کو بے حد قبول فرمائیں آپ بھی ماشاءاللہ دیتے ہیں بھئی مدر سے کوئی تعاون کرتا رہے جنب آس محمد صاحب کے لئے چار مصرے میں نے کہے ہیں علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے اسی لئے تو سمندر اداس رہتا ہے بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے انہیں یہ کون بستی میں سادہ لیباس رہتا ہے آئیے استقبال کیجئے ہمارے مہمان شیوان کے سابق ہیں بھی جنب آس محمد صاحب کا الحمدللہ سمال الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی مقدس اور تاریخی یہ جلسہ ہوا ہے یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ دین کے سپاہی ہیں یہ پوری عمر دین کی خدمت کریں گے حفاظت کریں گے دین کی لڑائی لڑیں گے اور اپنے جیسے اور بچوں کو یہ حافظ کاری مفتی مولانا بنائیں گے دوستوں ان کو میں اور یہاں بیٹھے ہوئے جو بچے ہیں اور بجرگ لوگ بھی ہیں میں دو بات کہنا چاہتا ہوں ابھی دیوبندھ کے جو بڑے مولانا صاحب یہاں تقریر کر رہے تھے انہوں نے بتایا صحیح بتایا کہ دیس کی آجادی میں سب سے بڑا رول علماء دین کا رہا وہ بھی دیوبندھ کے علماء دین کا دوستوں آج اٹھارہ سو سنتاون انہی سو سنتالیس انہی لوگوں کی وجہ سے دیس آجاد ہوا ہمارے جیسے آدمی دیس کی جو سب سے بڑی پنچائت ہے ہاؤس آف لارڈز راجن سبھا اس میں ہم گئے اور جانے کے بعد ہمارے جیسے بہت سارے مسلمان وہاں ہیں تکلیب کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آجادی کی لڑائی جس وجہ سے لڑی گئی انگریجوں کو بھگانے کے لیے قوم کو آجاد کرنے کے لیے میں بہت ساف سترے ڈھنگ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے آج مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑی گلامی آ رہی ہے اس گلامی کا نام این آر سی ہے این آر سی ایسی چیز ہے کہ گریب مسلمان این آر سی سے چھڑ جائیں گے ان کی زمین جائجات نوکری بینک بیلنس سب کو چھین لیا جائے گا اور پورے پریوار کے ساتھ ان کو جیل میں بھیجا جائے گا یہ بہت بڑی غلامی سے بھی بتر یہ چیز ہے میں کہنا چاہتا ہوں جن ظالموں نے یہ ہمارے اوپر تھوپا ہے ان سے لڑنے کا وقت آ گیا ہے دوستوں میں ایک بار انڈمان جیل دیکھنے کے لیے انڈمان نے کو بار گیا وہاں میں وہاں کے ایک پڑے لکھے آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس انڈمان جیل میں مسلمان کتنے تھے اس بجرگ آدمی نے مجھ سے کہا کہ آپ کاغج میں مت دیکھئے جتنے لوگ تھے وہ سب مرے ہیں اور جیل کے بگل میں ان کی قبریں ہیں سب کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے دوستوں اس میں جتنے ہم پڑے تین ساڑھے تین چار سو لوگوں کا بڑے بڑے لوگوں کا اس میں سب کے نام کے سامنے ہافیج کاری مفتی مولانا یہ نام تھا سب سے زیادہ میں کہنا چاہتا ہوں کالا پانی جس کو کہا جاتا ہے انڈمان میں اس میں سب سے زیادہ فانسی پہ لٹکنے والے یا عمر قید کٹنے والے سب سے زیادہ اگر کوئی تھے تو علماء دین تھے ان کی بدولت دیس آجاد ہوا اگر وہ اس لڑائی میں نہیں پودے ہوتے تو عام جنتہ بھی نہیں آئی ہوتی دوستوں بہت بڑے بڑے لوگ میں کہنا چاہوں گا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہندوستان کے بادشاہ بہادو سا زفر اٹھارہ سو سنتاؤن کی لڑائی کے ہیرو تھے ان کو جب قید کیا گیا رمجان کا مہینہ تھا ان کے دو بچوں کا سر کٹ کر انگریجوں نے دو سیکنڈ کے لیے سینٹیمنٹل ہوئے لیکن انہوں نے کہا ان کے زبان سے یہ آواز آئی کہ الحمدللہ تیموری خاندان بچے بچے تیموری دیموری تیموری 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 بھروی تیموری تیموری بھروی بھروی تیموری 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 کھل جائے تیموری تیموری بڑی مسجد مسلمانوں نے اس پین میں بنائی جس کو مسجد کرتبہ کہتے ہیں دلی دلی جامع مسجد میں تین دروازہ ایک چاندلی چون کی طرف ہے ایک چتلی قبر کی طرف ہے تین دروازے اور مسجد کرتبہ میں ایک کئی سو دروازے کتنی بڑی مسجد پوچھئے نہیں وہ مسجد آج چرچ بند کر کھڑی ہے اس میں بت لگایا گیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں لوگ وہاں ایک قانون بنائے گیا تھا کہ جو مسلمان اس قانون کا نام تھا ان قویجیشن جو مسلمان عیسائی نہیں بنتا تھا اس قانون کے تھرو اس کو آگ میں جندہ جلا دیا جاتا تھا بہت لوگ جندہ جل گئے شہید ہو گئے کچھ دوستوں وہی قانون ہندوستان میں لاغو ہونے کرنے جا رہے ہیں ایک کا نام ہے نر نیشنل ریجسٹر دوسرے کا نام ہے اس کا نام ہے سوٹ نام ہے اس کا نام ہے سیٹی جنسی ایمینمنٹ بل یہ کیا کیا ہیں نر لاغو کیے ہیں اس میں ہندو نہیں رہے گا نر سی میں صرف مسلمان رہے گا مسلمان اگر نام کٹ گیا تو اس کو بھیجا جائے گا جیل جیل کیسا ہے کبھی آپ لوگ ہٹی جائیے تو جا کر کے دیکھ لیجئے جیل ایسا ہے کسی کو جانے نہیں دیا جاتا ہے اس تین سال بعد عمر جاتا ہے کیوں عمر بتایا بھی نہیں جاتا ہے آدھا پیٹ کھا کر رہنا ہے اور باتھروم کا حال یہ ہے کہ لیٹرین پر جو سٹول کہتے ہیں جس کو انگریجی میں اسی پر پیر رکھ کر لیٹرین کرنا جہنم سمجھ لینا بچوں کے ساتھ پریوار کے ساتھ رہنا ہے اس میں جب آدمی ٹھوٹیں گے کہ میری بچی کیسے ہے میرا بیوی بچے لڑکے بہو جب وہ ٹوٹیں گے کبھی وہ نکلیں گے جیل سے بہت ہی بد قسمت لوگ ہوں گے تو دوست اس میں ریس بھاج پا کے ایجنٹ کہیں گے ایک راستہ ہے اور ہندو دھرم اپنا لو تو تمہارا گھر تمہارا جیل تمہاری دولت سب کچھ بحال کر دی جائے گی صرف تم تمہارا نام ہندو ہو جائے گا تمہاری بی بی کا نام ہندو ہو جائے گا تم ہندو ہو کر رہو گے یہ یہ ڈراما کیا گیا ہے اسپین کی طرح اس سے بچنے آپ باقاعدہ اس کو فیس کرنا اگر کہیں میٹنگ سٹنگ ہو تو اس میں جرور جانا جندہ مرد آب کرنے کے لئے اور علماء دین سے گجاری سے آپ تمام لوگوں سے کہ آپ جا کر اپنی صلاحیت حساب سے اس کو رائے دیجئے اس کو فارم ٹھک سے بھروائیے اور لڑائی لڑی جائے گی اگر اس کے اوپر بھی گیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس کافی پیسہ ہے یہاں سے سپریم کور تک لڑا جائے گا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ظالم انگریجوں سے بڑے نہیں ہیں انگریجوں کے راج میں سورج نہیں ڈوبتا تھا ان کا سورج تو ہم ہی لوگوں نے اگایا ہے یہ تو ریس کے لوگ ایسے ہیں کہ جب دیش غلام تھا تو انگریجوں کے ساتھ تھے ہم لڑائی لڑ رہے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے ایک مجائی شیر آخر میں آپ کو نظر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی چلمن میں یہ جھان کے اور شکریہ آدھ